تفسیر اپنے کسیر ہے اس کی یہ جل نمبر دو کا صفحہ نمبر ہے ایک سٹ حافظ اپنے کسیر رحمت اللہ علیہ السلام کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے ثبات کوئی نہیں جانتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی باتیں پانچ ہیں وہ یہ کہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ کے ثبات کوئی نہیں جانتا دوسرا پانی کا برسنا تیسرا حمل میں لڑکا ہے چوتھا ہے کہ کل کوئی شخص کیا کرنے والا ہے پانچ میں ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس مقام پر مرے گا اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خبردار ہے حدیث عمر میں ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک وقت اکرابی کی شکل اور صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان وسلم اور احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب کے زمین میں فرمایا کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے ذبعہ کسی کو نہیں پھر آیت تلاوت کی اور فرمایا یعنی اس کا علم اللہ رب العزت ہی کو ہے جمی موجودہ جو بری ہو یا بہری ان سب پر محیط آسمان اور زمین میں کوئی بھی ذرہ کچھ بھی اس سے مقفی نہیں اور ایک شاعر کا ذکر کرتے ہیں اس کا شیر حافظ میں نے کسی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ بھی مقفی نہیں رہ سکتا خواہ دیکھنے والے سے کوئی چیز بھولی رہے یا ڈھکی رہے حافظ ابن کسی رحمت اللہ کی امدعات سے بھی یہ بات بات لگتی ہے کہ اللہ کے ذبعہ کوئی بھی غیب کا علم جاننے والا نہیں ہے اور یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کلہ عمل کلہ نفسی والی اسی کو دیکھ لیں حافظ ابن کسی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ سارے عمور کی نظبت اللہ تعالیٰ کی طرف پھر دو اور اپنے بارے میں کہہ دو کہ مستقبل کا علم مجھے بھی نہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا تو میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ فرمایا ہے کہ عالم الغعب کے غعب کو اور کوئی نہیں پا سکتا اے نبی کہہ دو کہ اگر میں غعب کی بات جانتا تو اپنے لئے بہت سا خیر جمع کر لیتا مجھ کو تو کسی مجھ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یعنی مجھ کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میرا انتقال کب ہوگا ورنہ میں زیادہ سے آہمالیں صالح کروں یہ قول امام مجاہد کا ہے اور امام ابن جریج بھی یہی کہتے ہیں لیکن یہ بات غور طلب ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اچھا ہی تھا اور جو عمل آپ کرتے تھے وہ مستقل طور پر پائدار ہوتا تھا سارے عمل ایک ہی دھنکے تھے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی غرض یہ ہے کہ کوئی عمل بھی غیر عمل صالح نہ ہوتا آئیے ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ غیب کی باتیں جان لیتا تو لوگوں کی کسی نوں کی بلائی کسی کے اندر یعنی جس کے اندر جو بھی جس نوں کی بلائی ہوتی میں اس کو استعمال کرتا تو اس سن کو آگاہ کر دیتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خیر کمائن مال کے کیے ہے اور یہ مفہوم زیادہ بہتر ہے اور فرمایا کہ جس خریداری میں بھی فائدہ کا علم ہوتا وہ ضرور خریدتا اور کوئی چیز نہ بیجتا جب تک اس کے فائدے کا علم نہ ہوتا غرض یہ کہ تجارت میں بھی کبھی نقصان نہ اٹھاتا یا نہ اٹھانے دیتا مجھے کوئی فکر اور تنگی دستی کبھی نہ آنے پاتی یعنی بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ کہت آنے والا ہوتا تو بہت کچھ غلہ جمع کر کے رکھتا سستے زمانے میں خرید لیتا اور گرانی کے دمانے میں بیج دیتا اور مجھے غربت و مسکنت کبھی نہ چھوٹی اور نقصان آنے سے پہلے میں اس سے بج جاتا راب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صرف خوشخبری دینے والا اور در سنانے والا ہوں اللہ کے عداب اسے اور جنت کی نعمت اسے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تمہاری دبان پر آسان بنا دیا ہے تاکہ ارادہ تقوی رکھنے والوں کو تم بشارت دو اور جھگڑنے والے سرکش لوگوں کو ڈڑاؤ یعنی کہ آفظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کے بیان سے یہ پانچ آیت میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں جن پانچوں کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور اس بات کو آپ سمجھیں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے نا تو کائنات کے اندر کوئی ماں کلال ایسا پیدا نہیں ہوا اس کے تحت یہ حدیث نمبر 7389 ہے یعنی 7379 عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سببہ اور کوئی نہیں جانتا اللہ کے سببہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سببہ کوئی نہیں جانتا کہ قل کیا ہوگا اللہ کے سببہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئی گی اللہ کے سببہ اور کوئی نہیں جانتا یہاں پہ تین چیزوں کے میں وہاں دے دیتا ہوں بہت بھائیوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم ماء کے رحم کے اندر کیا ہے اسے تو ہم جان لیتے ہیں یعنی کہ لڑکا ہے لڑکی اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پہ ماء کے رحم میں کیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے لڑکی اس سے مراد ہے نیک ہوگا یا بد نیک وکار ہوگا یا گناہ گار بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ سمجھ لیا ہے کہ لڑکا ہوگی یا لڑکی یہ اس سے مراد نہیں یہ تو اس عربوں کی کیافہ شناس بھی جانے لیا کرتے ہیں خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا علم تھا اسلام لانے سے پہلے آپ کیافہ شناسی کرتے تھے کیافہ شناسی کیا ہوتی ہے کہ انگوٹھا ہے نا عورت کا دیکھتے ہیں اس پر خاص قسم کی نشانی بن جاتی ہے اس نشانی کو دیکھ کر کیافہ شناس بتا دیتے ہیں لڑکا ہو گئے لڑکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاملہ عورتیں لائی جاتی تھی یہ آپ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے لڑکا ہو گئے لڑکی اور بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا جو آپ کے دنے وہ ہوتا تھا تو کیافہ شناسی تو اس زمانے میں بھی دیا نہیں اس زمانے میں بھی لوگ جانے لیا کرتے تھے کہ لڑکا ہو گئے لڑکی رحمہ مادر میں کہا ہے سمرہ دیا نہیں اسی طرح یہ بات سمجھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بارش جو ہے وہ محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں آپ سمجھیں درے اس بات کو تو اسی سال میں بہت زیادہ بارش ہوگی پیشگوئی تھی ابھی تک نہیں ہوئی تو ہمارے ہم جو پیشگوئی ہوتی ہیں وہ پیشگوئیاں ان سائنسی علامات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں جن اثار ہم اندازہ لگا یقینی طور پر کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس کی مثال ایسے لے لیں کہ چاند کی تاریخ بتاتی جاتی نہیں کہ فلا تاریخ کو سعودیہ کے اندر بکرائید ہوگی یا ہمارے ہم بکرائید ہوگی یا سعودیہ میں عید ہوگی یا ہمارے ہمارے ہم عید ہوگی پہلے سے بتاتی جاتا کیوں کیونکہ چاند کی منازل تیہ ہیں دنیا آگے پیچھے ہو جائے چاند کی منازل آگے پیچھے ہو سکتی سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا تو بتیہ ہے اس کو دوربین کے ذریعہ دیکھ لیا جاتا ہے یہ کونسی دوربین وہ والی جو ٹیلیس کو بڑی والی جوتی جس سے چاند کے بارے میں دیکھا جاتا ہے ناسا جو دیکھتا ہے تو ان منازل کو جان لیا جاتا ہے اس سے تاریخوں کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن بادل کیسے بنیں گے پھر کہاں تک تیر کے جائیں گے پھر کدھر جا کے برسیں گے اس کے لئے اندازے تو لگائی جا سکتے ہیں یقین ہی تو بات کی جا سکتی ہے